بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ ایک دفع سے پھر میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبالی جی تو جو ریسیپی میں لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ہے جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اتنے سوفٹ اور سپنجی یہ پوٹیٹو بالز بنتے ہیں کہ میرا تو دل کرتا ہے ان کا نام ہم آلو کے رس گلے رکھ لیں تو وہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے یہ مزیدار سے آلو کے رس گلے تیار کرنے ہیں یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کیا اور ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اس کے ساتھ ایک عدد انڈا ہم اس کے اندر استعمال کریں گے ون ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی ہاف تی سپون کے قریب اس کے اندر نمک جائے گا ہاف تی سپون کے قریب بھی ہم نے اس کے اندر صرف میریت کرنی ہے اور یہ کہ یہ کنور کی چکن کیوب ہے جس کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے علاوہ وان ٹی Для سپون کے قریب میں اس کے اندر بیسن ایڈ کروں گے اور ٹی ٹی boleh سپون کے قریب ہم اس کے اندر میڈہ ایڈ کریں گے ان کی arsenی کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو چکن کی کنال کیوب لی ہے اس کو ہم انڈے کے اندر توڑ کر اچھی طرح سے ڈال دیں گے میرے چینل پر اگر نئے ہے تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں ریسپی اچھی لگے گے تو اس کو لائک شور کمنٹ ضرور کیچئے گا ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر میکس کر لیا ہے اور اب یہ اس کے اندر چلے جائیں گے اگر وہ چکن کیوب بہت اچھی طریقے سے میکس نہیں ہوئی ہے تو کوئی باتی سے بالو میں ہم مسالے کو ایڈ کریں گے تو وہ اس کے اندر اچھی طرح سے میکس ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ چاٹ مسالہ, لات سلک میرز کا پاوڈر اور یہ نمک بھی اس کے اندر چلا جائے گا اس کو ہم اب تھوڑا سا میکس کرتے ہیں نمک اور میرز کا استعمال اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہم یہاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں جی تو یہ ہم نے اس کے اندر میکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر دالیں گے 1 ٹیبل سپون کے گریب بیسن یہ میں نے 1 ٹیبل سپون کے گریب اس میں بیسن ایڈ کر لیا اور یہ 2 ٹیبل سپون کے گریب ہم نے اس کے اندر میدہ ایڈ کرنا ہے آپ کا یہ جو پوٹیٹو کا بیٹر ہے یہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے گے کہ 2 ٹیبل سپون کے گریب میدہ جو ہے وہ اس میں کم ہے آپ کا بیٹر اچھی طرح سے ابھی ہارڈ نہیں ہوا تو آپ اس کے اندر مزید میدہ جو ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے کر لوں گے میکس جی تو یہ دیکھیں میں نے بیٹر کو تیار کر لیا ہے بہتر ہونا چاہیے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا بیٹر سوافٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی چمچ کے اوپر یہ اچھی طرح سے فیکس ہو جائے تو یہ تیار ہو گیا ہے اوائل ہم گرم کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس طرح سے پھائی کرنا ہے جی تو یہ دیکھیں اوائل ہمارے پاس گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ آپ نے یہ بیٹر تھوڑا سو چمچ کے اوپر لینا ہے اس طرح سے آپ چمچ کے اوپر لیں اور اس کو اس طرح کی شیپ اس کے بناتے جائیں اور اس کو آپ گرم آئل کے اندر ڈپ کرتے جائیں شیپ اگر تھوڑی چاہیے خراب بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی یہ بہت ہی مزیدار جو ہیں وہ بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کرتے ہوئے آپ نے ان کو کڑاہی میں ڈالتے جانا ہے ہائی فلیم کے اوپر ہی ہم ان کو فرائی کریں گے اور براؤنگ ہونے پر ان کو نکال لیں گے جی تو یہ دیکھیں براؤنگ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے کتنی آسانی کے ساتھ یہ تیار ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس بہت ہی مزیدار سے آپ انہیں پوٹیٹو پوٹ کم کی کیسر پہ اور میری طرح آلوگے رسکلے بھی کیسر پہ یہ تیار ہو گئے ہیں یہ میں آپ کو تکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر سوفٹ ہیں یہ دیکھیں آپ ان کو زور ٹائی کیجئے گا ریسیپی اچھے لگے گی تو اس کو لائک شور کا منظور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائج کا نمبر کو مت بھولیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو اللہ حافظ